اس کو گولتا بولتے ہیں کیا بولتے ہیں اس کو گولتا گولتا پر آیت کرنا ہو تو وہ ہائے ساکنہ بن جاتی ہے جیسے جاریتن سے جاریہ جیسے جاریتن سے جاریہ یا ہاسور یا جاریہ آنیتن سے آنیہ لاغیتن سے لاغیہ ٹھیک ہے یہ یاد کرنا ہے اور دو یہ ہے دیکھو یہاں دو تشدید لگ کے آ رہا ہے تو ایون کو لام سے ملائے ایک مرتبہ لام ہو گیا پھر لام کو یہاں سے ملائے دو مرتبہ لام ہو گیا اب پھر یہاں کو وہ سے ملائے تو ایلی دو مرتبہ یابی ہو گیا بس یہی ہے یا ذکر مزمیل پہلے میم کو ساتھ سے ملانا مزمیل متصیر بلیین اور دینا یہ آپ کریں گے نا آتا ہے ہاں تو اتا یاد کرلوں تشدید والی راہ کو رائے مشددہ کا تیرا راہ کا پور ہوگی راہ پر زبر یا پیش ہوتا راہ پور ہوگی اور اگر زیر ہوتا راہ بارک ہوگی اگر رائے ساکنہ ہوتا رائے ساکنہ سے پہلے زبر یا پیش ہوتا رائے ساکنہ پور ہوگی اور اگر زیر ہوتا رائے ساکنہ بارک ہوگی یہ یہ حروف قبری ہے حروف شمشی ہے علیف لام حروف کمری کے شروع میں ہو تو صرف لام پڑھا جائے گا علیف کو نہ پڑھیں گے جیسے والقمری حروف شمشی چودے ہیں علیف لام حروف شمشی کے شروع میں علیف لام ہو تو دونوں کو نہ پڑھیں گے بلکہ بعض والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے جیسے ایدش شمسو چلیے والقمری کل پڑھا نہیں ہو سکتا والیتاما والاقربینا ملقاریتو اگر یہاں رکھیں گے تو ملقاریتو ملقاریتو ہم المفلحون آخرین حرف پر دسم آگے ہا و نون پیش ہون آیا نا اذا الشمس کان الناس یقول الرسول یقول الرسول اقیم الصلاة اقیم الصلاة یہ تو پرادیت ہے نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین یاک نعبد و یاک نستعیم یاک نعبد و یاک نستعیم نستعیم قل هو اللہ احد قل هو اللہ احد ان مع الاسر یسرى ان مع الاسر یسرى فیها عین جاریہ فیها عین جاریہ تسق من عین آنیہ تسق من عین آنیہ من پر کون سا قیدہ ہوں گا نون سا کیوں گا حمزہ آ رہا ہے اظہار کا نون پر کون سا قیدہ ہوں گا تنوین کے بعد جیم آ رہا ہے کون سا قیدہ ہوں گا اخفا کا اخفا کرنا سمجھ گئے نون مشتدہ نون مشتدہ اور میب مشتدہ میں کیا کرنا چاہیے ناک میں تھوڑی دیر آواز کو روک کر پڑنا چاہیے انہا مہا انہا مہا انہا مہا الہسر یسر انہا مہا الہسر یسر وقفا کے معنی ٹھائر نہ رکنا ایسے گولنشان کو آیت کہتے ہیں زبر زیر پیش دو زیر دو پیش پر آیت کرنا ہو تو آخری حرف پر جسم دے کر سانس توڑے اسی کو آیت کرنا کہتے ہیں دو زبر پر آیت کرنا ہو تو ایک زبر کے ساتھ علی پڑھا جائے جیسے آہدن سے آہدہ یسرن سے یسرہ رحیمن سے رحیمہ جہیمن سے جہیمہ نداعن سے نداعہ ٹھیک ہے گولتا پر ٹھارنا ہو تو وہاں یہ ساکنہ بن جاتی ہے جیسے جاریتن سے جاریہ ٹھیک ہے جائے چلو